پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے تو یہ آیت جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی آپ کے سینہ مبارک پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے سارا کا سارا بیان نہیں فرمایا یہ قرآن کہہ رہا ہے ابھی اتنا نہیں آگے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو اگر آپ نے پوری قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کہیں بھی یہ آیت نہیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں وہ نہیں بتائی پورے امت کو تو میرے بھائیو یہ جس آیت کی غلط تعویل کر رہا ہے اس کا صحیح تعویل اور تشریح کیا ہے وہ بیان کریں گے انجنر محمد علی مرجع صاحب تو میرے بھائیو بیڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے بینہ کسی تاخیر کے بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ جو اگلی آیت آرہی ہے نا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایہا الرسول اے اللہ کے رسول خاص رسول بلغ ما انزلہ الیکہ من ربک آپ پہچا دیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے احسانہ کیا یہ بفرز محال ہے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَحْ تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا یعنی جو کام آپ کے ذمہ کیا گا تھا وہ آپ نے پورے ہی نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا بڑھا یہ سخت گفتگو ہے سورہ الاراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹبل ہیں جواب دے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں اہلِ تشیعہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت غدیرِ خم پہ نازل ہوئی اور یہ پہچانے سے مراد سیدنا علی کی ولایت کا اعلان تھا میرے بھئی تعویلِ خاص کے اطباس سے تو سب سے پہلے جو نبیل اسلام پہ نازل ہوا پہنچانے کے لیے وہ تو یہ کتاب ہے جس سے آپ کوسو دور ہوئے ہوئے ہیں اہلِ بیعت کی محبت میں آپ وہ عقیدیں ان کے ساتھ منصوب کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے نہیں ہوئے نہ اہلِ بیعت کی تعلیمات ہیں تو یہ جس جگہ بھی نازل ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نبیل اسلام کو جو کچھ اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے پوچھا دیا بارال یہ جو آیت ہے یہ سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ نے کوٹ کی تھی مسروق تابی کو جو بخاری اور مسلم میں بڑی غقت انگیز حدیث ہے میں نے کئی ایک ویڈیوز میں خصوصاً میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس میں بھی بیان کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے مسروق تابی کہتے ہیں جن کی کنیت تھی ابو عائشہ وہ کہتے ہیں کہ میں حجرِ عائشہ کے بار ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سیدہ عائشہ کے شاگر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا نام ان کا تھا مسروق ابو عائشہ ان کی کنیت تھی وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر سے فرمایا کہ مسروق جو بھی تین باتوں کا قائل ہے تو اس نے اللہ پر جھوڑ باندھا اس کے رسول پر بھی جھوڑ باندھا اور وہ تینوں عقیدے جو ہیں جھوڑ باندھنے والے وہ امت میں پائے جاتے ہیں چونکہ امت نے تو بابوں کو فالو کیا کتابوں کو تو کیا نہیں ان کا پہلا عقیدہ یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پر جھوڑ باندھا اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میرے محراج والا آپ لیکچر دیکھ لیں خواب میں دیکھنا ثابت ہے جامعہ ترمزی کی ادیس میراج کی رات نہیں عام حالت دوسرا جس نے کہا کہ نبی الاسلام غیب کا علم خود جان لیا کرتے تھے پھر امہ عیشہ نے ہر ایک کے گینسٹ آیات قرآن سے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے غیب کو وہی جانتا ہے پانچ غیب کی کنجی ہیں جو اللہ کے سبا کوئی نہیں جانتا اور سورة الانام کی اعتراوت کی کہ اللہ کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور پھر تیسرا قرآن جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اپنی وحی میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا کچھ بتایا کچھ چھپا لیا یا اسی کی ایکسٹینشن کے وہ چھپایا اور خاص لوگوں کو بتایا تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا اس تیسرے قیدے پہ امہ عیشہ نے یہ آیت پڑھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ علیکہ من ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے نبی پہچا دیجئے اے رسول پہچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا اور اگر آپ نے یہ نہ پہچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا تو انہوں نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کوئی بات بتائے اور وہ امت تک نہ پہچائے امم آئیشہ تو ڈریکٹ قرآن سے رزل نکالتی تھی آپ کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ بھی پڑھنا چاہیے یہ بندہ گھمنا ہو جاتا ہے امم آئیشہ اپنے ہر عقیدہ قرآن سے ڈریکٹ نکالتی آیت پڑھ کے پھر بہاری اور مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے جو آپ نے قربانی والے دن دیا جب آپ نے اعلانیہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے بائک زبان کہا تھا آپ نے پہنچا دیا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی اور یہی خطبہ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے حجت الودا کے دن بھی دیا پھر آپ نے تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی یوں اٹھا کے تو صحابہ کی طرف کی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا وہاں تو صرف کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھی وہ میں نے آگے پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو بعض اوقات جسے بات بتائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہے اور یہ پریکٹیکلی ثابت ہوا جتنے ہمارے مین سٹریم کے اہل سنت کے امام ہیں وہ سب نان عربک ہیں جن کی حدیث کی کتابیں ہم نے ٹیبل پر رکھی ہیں بخاری ہوں مسلم ہوں ابودعود ہوں ترمزی ہوں تو وہ نبی علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہوئی ادھر کسی صاحبی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص سینہ بسینہ علم دی ہے وہ بھی میں نے پہچانا ہے یا کوئی کھڑا ہوگے کہ حضور ذرا سیڈتے ہو اگر کوئی حاکدار تھا وہ تو مولا علی تھے جن سے حضور کی آگے نسل چلنی تھی آل محمد بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک شخص آکے پوچھتا ہے سیدنا علی سے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دی ہے جو باقیوں کو نہ بتایا ہو تو مسلم کی تلفاظ ہے حضرت علی غصے میں آگے انہوں نے کہا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے قرآن البتہ ایک فہم قرآن ہے قرآن کی سمجھ وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایہ کنستعین کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبدالقادہ جنانی مدد نکلائے گا فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوئے نا جو اس کا مانا ابل ابل کے باہر نکل رہے نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں وہ مان لیا جائے یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ ہے کہ بلکل اُلٹ چل لیں صحیفہ اور اس نے کہا حضرت کیے لکھائے تھے اس نے کہا بڑی خواہد گلہ لکھائی ہے حضرت علی نے کہا اس میں نویل اسلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ وہی توڑیتی لانتہ ساری ہیں پیجی ہیں جو مدینہ میں بیدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یعنی برومیہ پہ اور ان کے چانے والوں پہ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بیدتی ہیں دوسرا جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اے لگیا جی جی حضرت علی نے صیفہ میں کول لے دریافت کر لے بغاری مزنوی لگیا ہے تیسرا مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس کی وہ دیت لی جائے گی اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات جن کی حضرت علی کوئی ضرورت پڑھنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے مسلمان تھے ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبیل اسلام نے لکھوائی بھی تھی یہ اس میں لکھاوا تھا مولا علی نے کہا یہ لکھاوا ہے وہ بھی راز نہیں رہنے دی حضرت علی نے آپ مجھے بتائیں جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے ان کو نبیل اسلام نے قرآن اور جو احکامات دیئے انہوں نے امت تک پہچا دیئے کوئی علم سینہ بس سینہ نہیں ہے تب بابت شاہی کوئی نہیں سینہ بس سینہ مولا علی سے بڑا کس کا سینہ ہو سکتا ہے ریکن ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو رہرہ والی جو عدیث کو انہوں نے بلکل ٹیمپر کیا ایسا ہی بخاری کی کہ ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے دو پیالے لی ہیں ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دوا وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا وہ یہی تھا چشتی رسول اللہ اجلی تانوی رسول اللہ ظاہر ہے گردن ہی وجہ گی نا تو اڈی جدوں میں پہنک ہو گئے بچ دیں تو نہ ہو پھر وہ علمی گردن وہ کہتے ہیں اے خاص معرفتی ہیں گلنہ صنع انالحاق سبحانی مازم و شانی لوائی آزم مل لوائی محمد میرا جنڈا محمد کے جنڈے بھی بڑا ہوگا اس سارے بکواسیات جوڑے توڑے بابے کر دے رہنے ہیں اے وہ کہندنے اے اوزی اتائیں تے حضرت ابو رہرہ کہندنے صنع میری گردن ماری جائے اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ اتنی پٹھی باتیں ہیں کہ اس کے بعد گردن ہی کٹتی ہے تو پھر صرف تصوف کے سلسلے میں تو امام حضرت ابو رہرہ ہونے چاہیے تھے آپ کے تو کسی سلسلے میں حضرت ابو رہرہ آتے ہی نہیں ہیں اس سارے سلسلے تو حضرت علی تک جاتے ہیں یا حضرت ابو بکر تک جاتے ہیں تو آپ کا تو جھوڑ یہی پکڑا گیا اور حضرت علی کا سٹیٹس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تو اس آیت کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ شیعہ کے ہاں بھی کورٹ کیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ نازل جو ہوا وہ قرآن ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن سیو لسنادہ حدیث سنت بھی اس میں شامل ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے نرازگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرمان آپ نے حق بات کر دی بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا امم آئشہ کہتی ہے کہ حضور الاسلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت شپانی ہوتی تو سورة تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے ہیں تو نبیر اسلام کی بیویوں کے حوالے سے وہاں نبیر اسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا لیکن آپ نے تو اچھا ہمارے یہاں پہ برلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر ہے غصہ فرمایا ہے یا غزب کا اظہار کیا ہے یہ غزب پنجابی والا نہیں عربی والا نرازگی کا ان آیات کا درس دے نہیں عرام ہے بارشریعت کے شروع میں لکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آیات ہیں جن آیات میں نبیل اسلام کے ساتھ اس لیول کے گفتگو ہوئی ہے قل انی یخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم نبی تم فرماو کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قل ارائی تم ان اہلکنی اللہ وممعیہ رحمنا اے نبی تم فرماو کہ اگر اللہ مجھے حلاق کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کس زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا ساتے ہیں قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اے نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورة الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے ہم ان کی شارک کاٹ دیں اتنی سخت آیات قرآن کی پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی یہ تو ہمارا فضل ہے ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے اتنی سخت سورة الاحقاب میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی سخت آیات یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا یہ ساری آیات وہ ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انہوں نے جب یہ بین کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس مو سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو ساری آیات پڑھنے ہی گستا کی ہے یہ تو آہر پڑھنے ہونا خود اپنے اوپر 295 سے ہی لگوا لے گا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا تو یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں اے نبی تم فرماؤ کہ سورة العراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں اگر میں غاب جان لیتا تو خیر کسی جمع کر لیتا نہ میں تمہارے ڈفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا میں تو خود پابان ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے میں تو ڈر سنانے مالا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی ہے ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس لئے سورة العذاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں یہ شرماتے ہیں تم سے بات نہیں کرتے تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی بیوییں جو ہیں وہ دیوار کی طرح موں کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو کوئی زہرک گھاری اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرم آتا تو جب یہ وہ تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تومن لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا سورة النہور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ ڈسکسن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نیجے ہے جو جان چھڑا لو ساری یہ سیکڑوں میں آیات ہیں جن پہ ٹو نینٹی فائف سی لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے ایجیک کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں تو پھر سار ہم کیوں نہ کہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں اچھا یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاگی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی نا 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 انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاذ اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کر رہا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بریادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرح کام بھی دیکھا بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لین سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لین سیدھی کرنے دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پر ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے ہیں تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کرزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ علنام میں بھی آئی سورہ زمر میں قل انی خاف انعصائیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماو میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تب بابیت شاہی کوئی نہیں پڑھنا رہے جملائے تھے فرقوں کی دکانیں بند تو میرے بھائیو آپ نے دیکھا علی بھائی نے بالکل کمپلیٹلی سمجھا دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بتانا کہ انہوں نے کچھ آیتیں چھپا لی ہے بتائی نہیں ہے یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باننا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹ باننا ہے یہ جو ہے قرآن سے بھی ثابت ہوا اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا تو میرے بھائیو یہ جو ہے یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے آپ کبھی بھی اس کو مت سنیے یونوسل گوھر کو کبھی بھی سنیے مت یہ جو ہے بالکل کذاب ہے یہ جھوٹا انسان ہے یہ لوگوں کے اندر گمراہی بانٹ رہا ہے تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو بات غلطی سے ججوات میں میرے جوان سے نکل گئے اللہ تعالی اس کو ہمارے دلوں سے محف کر دے ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے تو میرے بھائیو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا اس کا عقائد آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے سبحانہ وتعالی رب العزت میں سفورن والسلام والحمدللہ رب العالمین آمین رب العالمین